بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی موقع ایسا آیا بادشاہ کا کہ اس نے کوئی سوال کیا تو بیربال نے صحیح جواب دیا آشتہ آشتہ سارے وزیر بھی بیربال سے جلس ہونا شروع ہو گئے اور وہ اس حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو گئے جس کا اثر بادشاہ کو بھی ہوا کہ اس کو کسی طرح سے ہٹایا جائے راستے سے ایک دن پھر دربار لگا لیکن اس بار بادشاہ نے دربار جو ہے وہ ایک ندی کے کنارے لگوایا اس ندی میں چاروں کونوں میں ایک ایک دیسی انڈا رکھوا دیا گیا اور چار لوگوں کو بھی بلایا گیا بیربال کے سمیت یہ پانچوان تھا اور یہ کہا گیا کہ جو اس ندی میں جائے گا وہ ایک انڈا لے کے آئے گا تو اس کو انعامات دیے جائیں گے اور جو نہیں لا سکے گا اس کا جو ہے سر تن سے جدہ کر دیا جائے گا وہ چاروں آدمی ندی میں ون بے ون گئے اور ایک ایک انڈا لے کے آگے کیونکہ ہر کونے میں ایک انڈا پڑا ہوا تھا جب بیربال کی باری آئی وہ بچارہ ادھر غوتے مارتا رہا کافی دیر تلاش کرتا رہا ہانڈا ہوتا تو لے کے آتا آہے کار وہ باہر آیا اور اس نے یہ کہا ککڑو کڑو یہ سب مرگیاں ہیں میں مرگا ہوں تو یہ تھا وہ بیربال کا لاجوار جواب میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو یہاں ولایت میں کہیں سے کوئی دیسی انڈے ڈھوڑ کے دوں تو میں بھی اس کی تلاش پہ جا رہا ہوں آئیے میرے ساتھ میں نکلا گڑی لے کے دیسی انڈوں کی تلاش میں میں نے سوچا کہ ایک سٹور میں جاتا ہوں جہاں سے ہو سکتا ہے کہ دیسی انڈے مل جائیں جب میں اس سٹور میں پہنچا تو بے شمار انڈے ہی انڈے تھے بلکہ دھڑا دھڑ انڈے تھے مگر ان میں دیسی انڈے نہیں تھے انڈے چھوٹے تھے بڑے تھے یا اور بڑے تھے فری رہی تھے لیکن دیسی نہیں تھے تو میں وہاں سے پھر نکلا اور آج موسم بہت ہی شاندار تھا اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی بلیسنگ تھی کہ کہیں مجھے دیسی انڈے مل جائیں میں چل پڑا تو راستے میں میں نے ایک جگہ دیکھی جہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیبل نمازا سٹال بنا تھا اور یہاں مجھے دیسی انڈے مل گئے یہ ایک روڈ کے بلکل ساتھ ہی پڑا ہوا ٹیبل تھا تنوں تنہا اور اس پر دیسی انڈے سجے ہوئے تھے اور ایک سچی بات بتاؤں کہ ساتھ ہی جو فارم تھا اور وہاں پہ نہ تو کوئی چوکیدار تھا نہ ہی کوئی گرمن کھڑا تھا نہ ہی کوئی ووچمن تھا جو آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آپ نے کتنے انڈے اٹھائے ہیں اور جو ساتھ پڑا ہوا چھوٹا سا ڈبا ہے اس میں آپ نے کتنے پیسے ڈالے ہیں میں نے یہاں سے انڈوں کو چیک کیا وہ واقعی دیسی لگ رہے تھے اور میں اپنے گاڑی میں جا کر دوبارہ واپس آیا اور ڈبے میں مطلوبہ انڈوں کے مطابق پیسے ڈال دیئے اور میں انڈے لے کر واپس چلایا راستے میں آتا ہوا میں یہی سوچ رہا تھا کہ کب وہ وقت آئے گا جب ہمارے ملکوں میں بھی اس طرح سے لوگ خریداری کر سکیں گے اور بڑے ہی ایماندار ثابت ہو جائیں گے اللہ کرے ہم بھی اپنے ملکوں میں اس طرح کا نظام راج کر سکیں خوش رہیے گا کہ فکُتَّاب ہے